بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ سیکل کا سٹیپ نمبر ٹو ووچر ڈسکس کریں گے اس کی جو ٹائپس ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آنی والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس بیسیکلی ووچر ہوتے کیا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ووچر بل انوائیس یا سورس آف ڈاکومنٹ یہ نام آپ نے سنے ہوں گے تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ ووچر بل انوائیس یا سورس آف ڈاکومنٹ کو دیکھا بھی ہوگا لیکن بیسیکلی کمپنیز میں یہ جب بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ ووچر کی بات کریں بل یا انوائیس یا سورس آف ڈاکومنٹ کو تو یہ بیسیکلی ایز اپروف ایویڈنس کے طور پر یوز کرتے ہیں کمپنی جتنے بھی اکاؤنٹنگ ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی بھی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹرانزیکشن پاس کرتے ہیں تو وہ انہی کے بیس پہ پاس کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے وہاں پہ ایک انٹرنیٹ کا بل پے کر دیا لیکن اب اس انٹرنیٹ کا بل جو ہے اس کا ایویڈنس نہیں مل رہا تو اٹ مینز کہ اس کی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے وقت بہت زیادہ دفکلٹی ہوگی یا تو ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاؤٹ ہو کہ بھئی بل پے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اگر آپ کے پاس اس کی کوپی ایویڈنس ووچر پڑا ہوگا تو وہ ایزیلی اکاؤنٹن اس کی انٹری پاس کر دے گا یعنی کمپنیز میں جتنا بھی کام ہوتا ہے جتنے بھی اکاؤنٹس منٹین کیے جاتے ہیں وہ انہی سورس اور ڈاؤکومنٹس کے تحت منٹین کیے جاتے ہیں بیسکلی یہ ایک ریٹن ایویڈنس ہوتا ہے کہ جس کی بیس پہ آپ اپنی کمپنی کے اکاؤنٹس منٹین کرتے ہیں مثال کے طور پہ جب سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہے وہ پورے سال کا اپنا ریکارڈ منٹین کرتی ہے یعنی پورے سال میں کتنی سیل ہوئی کتنی پرچیز ہوئی اور کتنے خرچیں ایکسپینس ہوئے اور ہمیں پروفٹ ہوا یا لاؤس ہوا ایڈ دا اینڈ آف پیریڈ تو اس ایڈ دا اینڈ آف ٹائم پیریڈ پہ جب بھی آپ اپنا ریکارڈ منٹین کرتے ہیں تو آپ کو ووچر بل انوائز یا سورس آف ڈاؤکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک سال میں پورے سال میں آپ نے فائیو میلین پچاس لاکھ کی سیل کی ہے اب جو آپ نے سیل کی ہے وہ آپ نے ڈیفرنٹ کمپنیز کو سیل کی ہے اب وہ جو آپ نے سیل کی ہے اس کی آپ کے پاس کچھ کی انوائزز ہے اور کچھ کی آپ کے پاس بل یا انوائیسے یا وچر نہیں ہے اب جن کی تو آپ کے پاس انوائیسے ہیں یا بل ہیں تو اس کو تو آپ ایزیلی ایزا ریوینیو کی طور پر ریکارڈ کر لوگے لیکن جن کے آپ کے پاس انوائیس بل یا وچر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ ہم نے سیل کی بھی ہے یا نہیں کی اگر سیل کی ہے تو کس کو کی ہے کیا اس کے گینسٹ ہمیں پیمٹ ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی یہ سارے کا سارا ڈاؤٹ جو ہے وہ پھر جو آپ کے پاس اگر اس کی انوائیس یا وچر یا بل ہوگا تو ایزیلی یہ سال ہو جائے گا یعنی ہمارے پاس جتنی بھی پرابلمز اکاؤنٹس میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری انہی کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کے پاس بل یا انوائیس نہیں ہوگی تو آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ ہماری سیل ہوئی بھی ہے یا نہیں تو اس لیے آپ کی جو اکاؤنٹنگ ہے اس میں وچر بل انوائیس یا سورس آف ڈاؤکومنٹس جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم یعنی سٹیپ ہے اور ہماری جتنی بھی اکاؤنٹس یا جتنی بھی ریکارڈ منٹین کیے جاتے ہیں وہ انہی وچر کی تحت ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور جب بھی آپ اپنا ڈیٹا یا اپنے اکاؤنٹس گورنمنٹ میں سبمٹ کرواتے ہیں تو سورس جو آپ کے پاس یہ سورس آف ڈاؤکومنٹس ہے اسی کے بیس پہ آپ جمع کرواتے ہیں سبمٹ کرواتے ہیں اگر کل کو آپ کا آڈٹ نکل آتا ہے آپ کے پاس سورس آف ڈاؤکومنٹ نہیں ہے تو وہ جتنا بھی آپ نے ویڈاؤٹ سورس آف ڈاؤکومنٹ اپنی سیل پرچیز یا ایکسپینسز پٹ کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آیا آپ نے فراڈ کیا ہے یا یہ سارے کا سارا جتنا بھی آپ نے اپنے اکاؤنٹس منٹین کیے سارے کے سارے آپ نے جھوٹ یعنی آپ نے فیک اکاؤنٹ منٹین کیے ہیں تو جتنا بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا تو اس وقت وہ ہی سارا کچھ آپ کا کنسیڈر ہوگا اور جو ایویڈنس کے بغیر ہوں گے آپ کی سیل یا پرچیز یا ایکسپینسز تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس لیے ہم جب بھی کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ٹرانزیکشن کرتے وقت انہی چیزوں یعنی سورس آف ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی آپ کسی کو سیل پرچیز یا ایکسپینس کرے تو اپنے پاس ووچر ضرور اس کی کوئی کاپی اپنے پاس رکھیں اور یہ بیسکلی اس میں ہوتا کیا ہے یعنی اس میں آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر بل یا ہم انوائس کی بات کریں تو آپ جب کسی کو کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو اس میں جس بندے کو آپ سیل کرتے ہیں اس کمپنی کا نام آ جاتا ہے اس کے بعد اس ڈیٹ آ جاتی ہے کس ڈیٹ کو آپ سیل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے یعنی سپیسیفیکشن کے آپ کیا چیز اس کو سیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے پھر آپ کی سائنہ آ جاتے اور سٹیمپ آ جاتی ہے یعنی بیسیکلی یہ جب آپ یہ سارا پروسس کر لیں گے یہ سارا کچھ آپ ایک جو لیٹر ہیڈ ہوگا کمپنی کا اس پر منٹین آپ یہ سارا کر کے اس کو جب دیں گے تو وہ کیا وہ انوائس کہلائے گی اب یا بل کہیں گے اس کو یا ووچر کہیں گے تو جب آپ نے یہ سارا کر کے آپ نے اس کا نام یہ سارا کچھ لکھ لیا آپ نے اس کو دے دیا اور ایک کوپی اپنے پاس رکھ لی اب جب آپ نے اپنے پاس رکھ لی تو آپ کے پاس کیا ہے وہ ایویڈنس ہے پروف ہے یعنی کل کو آپ کے پاس اگر وہ بندہ مکر جائے کہ مجھے آپ نے سیل نہیں کی تو آپ کے پاس وہ جو انوائس ہے وہ آپ کے پاس ایزا پروف ہوگا کہ میں نے یہ دیکھے آپ کو اس ڈیٹ کو اس اماؤنٹ سے یہ چیز سیل کی ہے اور اگر کل کو گورنمنٹ آپ کا آڈٹ کرے گی تو آپ کے پاس جو وہ انوائس ہوگی تو وہ کیا ہوگی وہ سورس آف ڈاکومنٹ کہلائے گی یعنی اسی کی بیس پہ آپ اپنے اکاؤنٹس جو ہے ریکارڈ منٹین کر سکتے ہیں اسی لیے آپ کے پاس جتنے بھی یعنی کوشش کرے کہ سورس آف ڈاکومنٹ جو ہے یا انوائس بل یا ووچر اس کو ویسٹ نہ کرے اس کو آپ اپنے پاس سیف رکھیں اور کوشش کرے کہ ہر چیز کے لیے سیپرٹ ایک فائل بنائیں مثال کے طور پہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سیل جتنی بھی سیل ہے اس کی ایک فائل بنائیں اگر پرچیز کرتے ہیں تو پرچیز کی الہدہ بنائیں کوئی بھی ایکسپینس کرتے ہیں تو ایکسپینس کے جتنی بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہوں گے اس کو آپ ایک جگہ پہ یعنی ایک ہی فائل میں اس کو آپ رکھتے جائیں تو یہ جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوگا اس وقت جب آپ اپنے ریکارڈ منٹین کریں گے تو اس وقت یہ آپ کو بہت ایزی ہوگا اپنا ریکارڈ منٹین کرنے میں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم ویڈیو جو ہے ہماری اس کی ٹائپس کے بارے میں ہوگی جو ہمارے پاس ہاں پہ دیکھیں کیش ووچر ہے چیک ہے اس کے بعد ریسیٹ ہے اس کے بعد انوائیس یا بل ہے پھر ڈیبٹ نوٹ ہے پھر پے انسلپ ہے اور کریڈٹ نوٹ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو چھ ساتھ اس کی ٹائپس ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ اگر اس میں ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے تو امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم اس کی ٹائپس ڈسکس کریں گے تو آپ کو جتنی بھی پرابلمز ہوگی یا کنفیوجن ہوگا وہ مزید آپ کا کلیر ہو جائے گا اس نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے